بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا بسم اللہ کا ترجمہ لوگوں نے بہت کیا ہے لیکن صوفیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بی کانا ما کانا و بی یکونو ما یکونو کائنات کے اندر جو کچھ پیدا ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ کائنات میں پیدا ہو چکا ہے وہ سب ہی میری مدد سے اور سب کچھ میرے ارادے سے ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا عبدالعباد جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ میرے ہی ارادے سے میرے مرضی سے ہوگا میرے ارادے اور مرضی کے بغیر کچھ ہوئی نہیں سکتا واہ واہ کچھ پھلا پڑا بی کانا ما کانا و بی یکونو ما یکونو بی استعانتی میری مدد سے بی امری میرے حکم سے کانا ما کانا آسمان زمین جو بنے ہیں انبیاء جو آئے ہیں جنت و جہنم جو بنا ہیں یہ سب کچھ میرے ہی ارادے سے ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا آگے وہ بی یکونو ما یکونو وہ سب کچھ میرے ہی ارادے سے اور میری مشیعت سے ہوں گے میرے ارادہ اور مشیعت کے بغیر کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی اس کو وجود حاصل ہوئی نہیں سکتا یہ زبردست مانا ہے صوفیہ کا پھر مسئلہ یہ ہے مولانا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر مجرور کو آپ عبددیو اور اقرعو اور عطلو کے ساتھ متعلق کریں گے لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مؤخر کریں گے اور عبددیو اور اقرعو کو مقدم کریں گے اس طرح کہیں گے کہ اقرعو القرآن ابتدیو القرآن مستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سمجھ رہے ہیں جہر مجرور اللہ آپ کو بھالا کری ہے کہ یہ مقدم ہوگا مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدیو اس طرح کہو گے مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدیو اقرعو القرآن ابتدیوں کے ضمیر سے اور اکراؤں اور اطلو کے ضمیر سے یہ حال بنے گا مستحینا لیکن آپ یہ ہے کہ اس کو مقدم کریں گے ابتدیوں اور اس کو مؤخر کریں گے جار مجرور کو یعنی متعلق کو متعلق سے مقدم کریں گے جار مجرور تو متعلق ہوگا لیکن اس کو آپ فیل سے پہلے لائیں گے اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتا دوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کافروں میں دو طبقے تھے ایک طبقہ یہ تھا کہ بسم آلہتنا بسم آلہتنا نفعلو کذا ونفعلو کذا ہم اپنے معبودوں ہی کے نام سے اپنے معبودوں کے نام سے معبودوں ہی کے نام سے ہم یہ کام کر رہے یہ کر رہے ہمارے معبود ہی ہمارے اس کام کے اندر مؤثر ہوں گے اللہ کا نام نہیں ہے بسم آلہتنا ہمارے معبود جو اللہ تھے عزہ ہے منا تھے انہی کے نام سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ایک مذہب یہ تھا مشرقین کا دوسرا گروہ بھی ہے بسم اللہ وسم آلہتنا اللہ اور اپنے معبودوں کا نام لے کر کے نفعلو کذا ناکلو ونشربو ونجلسو ونقودو ونزہبو یہ کام ہم اللہ اور اللہ کے پارٹنروں کے ذریعے سے ملا کر کے کر رہے ہیں کس کو سمجھ میں آگیا دو گروہ ایک ہے بسم کیا ہے بی اسمائی آلہتنا بی اسمائی آلہتنا نزہبو ونسافرو ونجلسو ونننامو ونستریحو بی اسمائی آلہتنا مقدم کر کے یہ سب انہی کی مدد سے ان کے ارادے سے ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ بی اسمائی آلہتنا اللہ اور اپنے معبودوں کو ملا کر کے بڑا اللہ ہے لیکن ہمارے معبود بھی تو چھوٹے نہیں ہیں بلوچ کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہوگا لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا تھوڑی ہے ہمارا سردار بھی کوئی معمولی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بسم اللہ و بی اسمائی آلہتنا اب سمجھو آپ اس گروہ پر رد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو القرآن آپ ان پر رد کریں کہ جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے ہیں بسم اللہ و بی اسمائی آلہتنا نکرہو ہم اللہ اور اس کے پارٹنروں کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرفی اللہ صرفی اللہ صرفی اللہ اب یہ ہوگا یہ کسر ہوگا کسر افراد ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے کسر افراد ہے حسر افراد ہے کسر افراد ہے ایک ہی اللہ ہے اللہ منفرد ہے بس تمہارے پارٹنروں کی چھٹی کرا دی اس وقت یہ کسر 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 افراد ہوگا کچھ پڑھا دوسری صورت ہے دوسری صورت یہ تھی بسم اللہ اعتوالعزا ومنات نفعل وقضا لات اور منات اور عزا کے ذریعے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اب آپ کہیں گے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہوگا کسر القلب قلب کا مانا پلتا نہ لہذا ہم اس حکم کو تمہارے معبودوں سے پلتا کر کے اپنے خالق کے حوالے کر دیتے ہیں کس کو سمجھ گیا گیا اس لئے یہ جو آپ وہ کریں گے قصر قلب بھی ہے اور قصر افراد بھی ہے خوب سمجھ لو اگر کسر افراد بنائیں تو پھر رد ہوگی کس پر بسم اللہ و بی اسمائی آلیہتنا نزہبو بسم اللہ و بی اسمائی آلیہتنا نصافرو بسم اللہ و بی اسمائی آلیہتنا ناکلو و نشربو تو فرمائے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف یہ اللہ صرف یہ اللہ یہ قصر افراد ہوگا یعنی افرادنا بحاضل حصر اس حصر کے ذریعے سے ہم نے صرف اللہ کو منفرد کر دیا یہ سب کچھ سارے کام اللہ کے ہیں کوئی کام بتوں سے نہیں ہوتا یہ اس وقت یہ کیا ہوگا قصر افراد ہوگا یعنی افرادنا اللہ سبحانہ وتعالیہ اکیلہ اللہ کو ہم نے یہ کہ یہ حکم اللہ کے لئے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْا الْأُمُورِ تمام امور میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے سمجھتا ہے اللہ کی مدد چاہیے چونکہ بسم اللہ کے جہار مجرور کو مستحینا کے ساتھ متعلق کریں گے اور ابتدی و اقرع کی ضمیر سے حال بنائیں گے حال مقدم بناؤ کوئی پر مسئلہ نہیں ہڑے کچھ پڑھے پڑھا اللہ کی بندوں کچھ پڑھا کھلا پڑھ رہا اس وقت یہ کسرے کسرے افراد ہوگا اور کسرے قلب وہ کہتے بسم اللہ وَالْعُزَّا وَمَنَات نُصَافِرُو وَنَاکُلُ وَنَشْرَو تو بتاتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی لاتو ملات لات کو لات مار دو کوئی لات مات نہیں ایک ہی اللہ ہے اب ہوگا کسرے افراد کسرے قلب سمجھے اب کسرے قلب ہو گیا کہ تمہارے معبودوں کے حوالہ کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کے پاس ہے کس کو سمجھ میں آگیا اس لئے عرم کے ہاں کیا ہوتا ہے کہتے ایہاک اصبو ایک ایک کتے کا بچہ وہ توجہی نہیں دے رہا ہے ایک وہ خنزیر وہ توجہی نہیں دے رہا ہے وہ کہتے وہ لومڑی وہ گیدر توجہی نہیں دے رہا تو یہ کہتا ہے ایہاک اصبو حالانکہ اصبو کا مفہول مؤخر ہوتا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے ایہاک اصبو مفہول کو مقدم کر ارے آپ ہی کو تو کہہ رہا ہوں آپ ہی کو تو کہہ رہا ہوں آپ ہی کو گالی دے رہا ہوں اس نے کہا انکہ اوارزو حالانکہ اوارزو انکہ ہجار مجرور اوارزو کے ساتھ مجرور اوارزو انکہ لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اوارزو انکہ بلکہ کیا کہتا ہے میں تیرے جیسے کمینے سے تو روح گردانی کر رہا ہوں تیری بات سن بھی نہیں رہا ہوں میں جو روح گردانی تیرے ہی جیسے کمینے سے یہ ہوتا ہے حسر کس کو سمجھویا گیا سمجھتا ہے اس لئے اس جار مجروع کو متعلق کریں گے فعل کے ساتھ لیکن فعل مؤخر ہوگا یہ مقدم ہوگا یہ اس حسر کے لئے اس قصر کے لئے اس حسر کے لئے قصر کے لئے جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اپنے عمل سے اس کو مقدم کرتے ہیں اہمیت کو بیان کرنے کے لئے لڑکیوں کو پتھان کچھ بھی نہیں سمجھتے بلوچوں کیا پتھانے لگتا ہے لور پیدا شیر ہے لور بلوچ کہتے ہیں جنی کو کے پیدا بوتا سمجھتے ہیں ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے تو اہم کو قرآن مقدم کر کے بتاتا ہے لِلَّهِ مُلْكُسْ سَمَا وَاتِمَا لَرْدِهِ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤُ يَحْبُ لِمَا يَشَاؤُ اِنَاسَا وَيَحْبُ لِمَا يَشَاؤُ ذُكُورُ لڑکوں کو مؤخر کر دی ہے لڑکیوں کو مقدم کر دی ہے کچھ بڑا بڑا ہے کہ تم پتھان بلوچ اپنے لئے یہ کام کرو ہمارے پاس نہ جوا ہم لڑکی کو اس طرح زلیل نہیں سمجھتے اس لئے کہ انبیاء کی مائیں تو عورتیں تو ہیں نا عورت اتنا زلیل نہیں ہے بولو انبیاء کس سے پیدا ہے بولو ماں سے پیدا ہے عورتوں سے پیدا ہے عورت اتنا گئی گزرینی وہ ام ہے وہ ام ام کا معنی اصل بچے کو جب تھپڑ پڑتا ہے اببہ کے پاس نہیں جائے گا اببہ کے پاس جائے گا پلانے مارا قص کر کے دوسرا مارے گا کتے کا بچہ تو پھر کیوں گیلتا ہے ان کے ساتھ تو گھر سے باہر کیوں جاتا ہے لیکن تھپڑ پڑے گا امی جی اس کو آغوش رحمت میں لے گی اپنے اس طریقے پر بغل میں لے کر کے امی جی تو اس لئے سور فاتح بھی ام القرآن ہے کہ سارے قرآن کے مضامین اس کے بغل میں ہیں سب کو سبحانہ اللہ اور مکہ اور مدینہ کو کہتے ہیں مکہ کہتے ہیں ام القرآن تمام بستیوں کی ماں ہیں وہ ماں کے طرف سب جاتے ہیں اس لئے کراچی والے لاہور والے پشاور والے انڈیا والے برطانیہ والے وہ سارے کے سارے مکہ میں جاتے ہیں ام کے پاس جاتے ہیں بستیوں والے جاتے ہیں بستیاں جاتے ہیں بستیوں والے جاتے ہیں ام کے پاس جاتے ہیں قرآن کے تمام مضامین حوامیم کے اندر یہ آخر میں آئیں گے حامیم تنزیل الكتاب فلان فلان سمجھے تو حوامیم کے اندر قرآن کے تمام مضامین حوامیم کے اندر ہیں اور حوامیم کے مضامین فَدْعُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَغُ الدِّينَ اور یہ سارے کے سارے سور فاتح میں سورہ فاتح بسم اللہ میں بسم اللہ با میں اور با آتا ہے با کس کے لئے آتا ہے با آتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنا الگ الگ چیزیں ہیں سمجھے آپ نے کیا کہہ دیا جیسے کہ اللہ آپ کا بلا کریے کہ کیا ہے یعنی با کے چودہ معنوں میں اصل معنی کیا ہے اصل علسان کے استعانت والا ہو تبرک والا ہو جتنے بھی معنی ہے سب کے اندر علسان ضرور ہے غور کر لینا اب یہ کہ کتب تو بل کلم ہے کتب تو بل کلم ہے میں نے کلم کے ذریعے سے لکھا با آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الکلم ان الکلم یہ ان البا بانے جو ہے نا وہ السقت کتاب کا آپ کی کتابت کو اللہ آپ کا بلا کریے کہ کیا ہے ٹچ کر دیا کلم کے ساتھ یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے سمجھے یہ با واسطہ ہے علسان تو ضرور ہی ہوگا تو اب مطلب یہ ہوگا علسان کو شہین بشہین کا معنی ہوگا علسان کو فرشی بل عرشی بولو علسان کو فرشی بل عرشی یا علسان کو اسفل بل عالی عالی اللہ ہے سب ہی اسم ربک العالی اور اسفل آپ ہے یہ با کا کمال ہے کس کو سمجھ میں آگیا علسان کو فرشی بل عرشی بہرحال ان کے ساتھ آپ متعلق کر کے تو بہرحال چونکہ اس کا تعلق فعل مؤخر کے ساتھ ہوگا اور چونکہ قانون وہی آپ کے تقدیم ما حق تاخیر جو چیز مؤخر ہے اس کو جب مقدم کیا جاتا ہے تو یفید الحسر ولی اختصاص اختصاص اور حسر کا فائد حسر قصر ایک ہی چیز ہے اب آپ کی مرضی قصر قلب بناو یا قصر افراد بناو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا اللہ کی بندوں کچھ بلا پڑھا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب تدیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تدیو یا اکر میں پڑھتا ہوں اللہ کی نام سے آم الرحمت ہے اور سب پر مہربان اور الرحیم اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بڑے مہربان الرحمن کا معنی سب پر مہربان مسلمان اور کافر دونوں پر سمجھیں رحمان کا معنی آم الرحمت اور رحیم کا معنی تام الرحمت بلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ اور خاص مہربان ہے یا بڑے مہربان ہے سب پر مہربان ہے اور بڑے مہربان ہے سب پر کا معنی مسلمان اور کافر اس لئے رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان آم الرحمت ہے اور رحیم تام الرحمت ہے بلو رحمان آم الرحمت اور رحیم تام الرحمت کس پہ سمجھ میں آگیا عام الرحمت دو چیزیں ہیں ورحمتی وسیعت کل شہین یہ رحمان کا ماخذ ہے اور یہ کتب ربکم علی نفسی الرحمت اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا کہ الرحمت بالمومنین قیام قیامت میں خصوصی رحمت مومنین پر ہوگی ایک ہے رحمتی وسیعت کل شہین میری رحمت عام ہے مسلمان کافر سب کیلئے خیال کرنا ورنہ مغالطہ کھاؤ گے عبداللہ تستری کے ساتھ مناظرہ ہوا شیطان کا کس کا شیطان کا مناظرہ ہوا شیطان نے کہا کہ میں شہ ہوں یا اللہ شہ ہوں عبداللہ تستری نے کہا آپ شہ ہیں کہلے کہ جب میں شہ ہوں تو کل شہ مرہومن ہر شہ مرہوم ہے اس لئے کہ ہر شہ رحمت کے تحت داخل ہے سمجھے ورحمتی وسیعت کل شہ انا شیم وکل شہ مرہومن وکل مرہومن مغفور لہو فانا مغفور لہو لہذا میں بھی مغفور اور ہر مغفور لہو جنت میں جائے گا لہذا میں بھی جنت میں جاؤں گا اب آپ بتاؤں ان میں سے سغرہ کبرہ میں سے کونسی چیز غلط ہے شیطان شہ ہے لہو شہ ہے شہ ہے اور ورحمتی وسیعت کل شہ میری رحمت ہر چیز کو وسی ہے میری رحمت ہر ایک پر ہے ہر چیز پر وسی ہے آپ کو مسئلہ سمجھا گیا لہذا اس نے کہا میں شہ ہوں تو مجھ پر بھی رحمت ہے اور جس پر رحمت ہوتی ہے وہ مرہوم ہوتا ہے میں بھی مرہوم ہوں اور ہر مرہوم مغفور لہو ہوتا ہے لہذا میں بھی مغفور لہو اور ہر مغفور لہو جنت میں جاگا لہذا میں بھی جنت میں چلا جاؤں مناظرہ سمجھ میں آ گیا اللہ منور صاحب کشبیری رحمت اللہ نے فرمایا کہ کاش کہ میں ہوتا تمہیں اس کو جواب دیتا کہ ایک اللہ کی عموم رحمت ہے اللہ اپنے عموم رحمت کو بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت ہی اتنی وسیع ہے کوئی آجائے آجائے مسلمان کافر دنیا میں تو خیر کافر پر رحمت ہوگی یہ مسئلہ آگے انشاءاللہ آئے گا کئی جگوں پر آئے گا میں آپ سے عرض کروں گا کہ کافر کو اس کی اچھائیاں اور اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے یہ آخرت میں یہ دونوں میں کیسے ملے گا وہ مسئلہ آگے گا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عموم رحمت ہے ایک شمول رحمت ہے بھولو ایک عموم رحمت ہے ایک شمول رحمت ہے عموم رحمت منع عام ہے اس میں جو بھی آجائے آجائے لیکن صلاحیت شمول رحمت ان کو ہوگی کہ جن میں صلاحیت ہو تیرے اندر بغیر صلاحیت انہیں گیٹ آؤٹ ہمارے اس کلاس میں ہمارے کمال رحمت میں عموم وہ ساتھ ہے اس میں بہت آ سکتے لوگ یہاں آ سکتے ہیں لیکن آئے گا کون چھولے بیچنے والے پکوڑا والا نہیں آئے گا کم از کم رابع پڑھ کر کے پھر آئے گا کس کو سمیم آگیا لیکن فی الحال آپ کے لئے آسانی میں نے ارز کر دیا دونوں سے ورحمتی وسیعت کل لشے کہ اس لئے رحمان کا ترجمہ کرو گے اللہ آپ کا بہلا کرے کیا ہے معنی اس میں عام الرحمت اور رحیم کا معنی خاص الرحمت سمجھے تام الرحمت عام الرحمت تام الرحمت اس میں عموم رحمت ہے اور اس میں اللہ آپ کا بہلا کری ہے کہ کیا ہے شمول رحمت ہے کہ رحمت خاص صرف اور دونوں قرآن میں دونوں کی اشارہ ہیں ورحمتی وسیعت کل لشے دنیا کے اندر میرے رحمت تو سب پر ہے خاص طور پر رزق کے سلسلے میں کافر کو کتے کو خزیر کو بھی کہلاتا ہوں لیکن خصوصی رحمت لیکن شمول رحمت خاصا وہ صرف ایمان والوں کو ہوگا دونوں کا معاخض آپ کو سمجھ میں آگیا اللہ کی بندوں کچھ پر نہ پڑھا اللہ کی نام سے شروع جو سب پر مہربان اور بڑے مہربان سب پر مہربان اور بڑے مہربان یا سب پر مہربان اور خاص مہربان سب پر مہربان اور خاص مہربان خاص مہربان آخرت میں وہ مومنین کے لئے دنیا میں بھی مومنین پر خصوصی رحمتیں اللہ نے ایمان دیئے کتاب اللہ دیئے انبیاء ان کے خصوصی طور پر انبیاء سے ان کو مستفید فرمایا ہے یہ خصوصی رحمتیں اللہ کی کس کو سمجھ میں آگیا ایک مسئلہ یہ سمجھے دوسرا یہ سمجھے رحمان وہ ہے جو بن مانگے دے دے اور رحیم وہ ہے جو مانگنے سے دے دے کیا عرض کر رہا ہے رحمان وہ ہے جو بن مانگے دے دے سمجھتا ہے بن مانگے ہاتھ پاؤں آنکھیں سر دل دماغ سینہ یہ سب کچھ بن مانگے دیا ہے اس میں وہ رحمان ہے ہاتھ پاؤں آنکھیں سر یہ سب کچھ مرد بنائے ہیں یہ بن مانگے اب اللہ مجھے صحت دے دے میں بیمار ہوں اللہ مجھے تندرست کر دے اللہ آج کل پریشان ہوں مجھے پروردگار میں جو خوشیاں نصیب کر دے اللہ رزق میں میرے ہاتھ تنگ ہے یہ چیزیں مانگنے سے ملیں گے اس میں رحیم ہے اس میں رحمان ہے کس کو سمجھ میں آگیا ہاتھ پاؤں یہ ساری چیزیں آپ کو بن مانگے مل گئے یہ بن مانگے ملے ہیں اب صحت ہے تندرستی ہے غمی ہے خوشی ہے پیسے ہے رزق ہے یہ سارے مانگنے سے ملیں گے آپ کو سمجھتا ہے تیسرا ایک فرق یہ سمجھے اللہ میں ایجاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میں ایجاد ہے رحمان میں ابقہ ہے اور رحیم میں شفقت ہے بولو اللہ میں ایجاد ہے ایجاد ساری کائنات کو جو اس نے پیدا کیا شرع قائد وغیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی علت فائلی ہے ساری کائنات معلول ہے اس لئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا معنی آپ پڑھتے ہیں وَعَلَمُ لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِنِ لِجَمِعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ یہ پڑھا نہیں پڑھا ہے اللہ عَلَمُ لِذَاتِ الْوَاجِبِ اس لئے یہ اللہ خالق کے معنی میں ہے یہ اللہ خالق کے معبود کے معنی میں ہے کہ اللہ نے پیدا کر دی پیدا کرنے کے بعد کھلانا بھی تو ہے نا تو یہ ایجاد ہو گیا اور رحمان ابقا ہے ان کو باقی رکھنا ہے کھلا رہا ہے سب کو اور رحیم میں شفقت ہے کہ خصوصی طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے رحیم میں شفقت ہے کس کو سمجھنا گیا ہے ایجاد ابقا اور شفقت خصوصی شفقت اللہ کے یہ مسئلہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بسم اللہ کا اس کے بعد یہ سمجھ لینا اللہ کے لئے اس کی طرح متوجہ ہو جانا بسم اللہ سورہ فاتح کا جز ہے اور ہر سورت کا جز ہے امام شافی رحمت اللہ لے اور امام احمد رحمت اللہ لے ان حضرات کا مذہب یہی ہے امام ابو غنف رحمت اللہ لے کہاں جز نہیں ہے امام مالک کیاں مشہور یہ کہ قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے بسم اللہ سوائے سورہ نمل والے کے آپ بات سمجھ رہے ہیں اب جیسے کہ امام شافی اور جو حضرات شیعوں کا مذہب بھی یہی ہے کہ قرآن وہ ہر ہر سورت کا جز ہے آپ سمجھیں اب جن حضرات کے ہاں قرآن کا جز ہے بسم اللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم آگیا سورہ فاتح کا جز ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر الرحمن الرحیم آگیا یہ تقرار کیوں آگیا بسم اللہ جبکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مجلدین غیر مکلدین ان کے ہاں جو قرآن چھپتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر نیچے لگا ایک اور الحمدللہ رب العالمین اس کے نمبر دو یعنی یہ دوسری آیتیں میرے پاس ہے خود اس قسم کے قرآن شیعوں کے ہاں بھی یہی ہے لیکن یہ غیر مکلد اور یہ شیعہ آگے جا کر کپس جاتے ہیں ادھر انہوں نے لکھ دیا ہے لیکن سورہ بکر میں سورہ عالمران میں سورہ نسا میں سورہ مائدہ میں سورہ انام میں آراف میں انفال میں توبہ میں نہیں توبہ آئے پھر آگے نہیں لکھتے ہیں سبق پکا نہیں ہے کچھا سبق ہے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن امام شافی تو ہمارا چچا ہے امام مالک احمد بن حنبل ہمارے چچا ہے سمجھے اور بہت بڑے لوگ ہیں امام ابو حنیفہ ہمارا اببہ ہے سمجھ رہی میں ہے کی نہیں اور باقی غیر مجلدین اور اسی طرح یہ ہمارے سوکن ہیں سمجھ رہی میں ہے کی نہیں سوکن ہیں اور صحابہ کے دشمن وہ تو بالکل قد بدا بیننا و بینہم العداوة والبغضہ ابدا حتی یومنو باللہ قد بدا بیننا و بینہم العداوة والبغضہ حتی یومنو باللہ یہ سور ممتہنہ کے اندر یہ آیتیں ہمارے ہم کی دشمنی تھی ہے رہے گی سمجھتا ہے اس میں حکومتیں کوئی نرمی پیدا نہیں کر سکتی حکومتوں کے اسے کوئی تبدیلی نہیں آتی حقائق والاشعائی ثابتتن والعلم بیہم متحقکون خلافا لسوفستائیہ حقائق حقائق ہے یہ میرے ناک ہے یہ لاوڈ سپیکر نہیں ہے آپ لاوڈ سپیکر کہیں گے نہیں ہوگا یہ پگڑی ہے آپ اس کو لنگی کہیں گے یہ لنگی نہیں ہے حقائق بدلتے نہیں ہے اعلمن الحکمت علم بیہوال آجان الموجودات علامہی علی فی نفس الامر بی قدر طاقت البشریت میں ناکہ ساتھ ایناس فلسفہ میں پڑھا نہیں پڑھا حقائق 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 تھوڑے ہی الفاظ سے اس طریقے پر وہ تبدیل ہوں گے کچھ بڑھا پڑھا اب مسئلہ سمجھ لینا بسم اللہ امام شافیر عمد اللہ وغیرہ کہاں جیسے کہ جز ہے تو اس میں الرحمن الرحیم آ گیا سورہ فاتح میں پھر الرحمن الرحیم کیوں آیا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں الرحمن الرحیم مقامِ علوہیت کے ساتھ ٹچائیں فلا تقرار بین امہ دونوں کے درمے میں تقرار نہیں ہے یہ میں اپنے چچا کی طرف سے جواب دے رہا ہوں چچا ہمارے کون ہے امام شافیر امام مالک امام محمد بن حنبل یہ تقرار نہیں ہو گیا نا رحمان وہاں رحمت مقید بالعلوحیت ہے بسم اللہ اللہ سے علوحیت اور خالقیت مراد ہے وہاں مقید بالعلوحیت ہے یعنی رحمته اس کے خلق کے اعتبار سے سب کو اس نے پیدا کیا ہمیں پیدا کیا انسان بنا دی رحمت کا تعلق وہاں خلق کے ساتھ تخلیق کے ساتھ ہے اور علوحیت کے ساتھ ہے اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم یہ مقامِ ربوبیت کے ساتھ ہے اور آپ کو عجیب بات بتائیں اس کو لکھ لو اس کو نوٹ کر لو قرآن پاک علوحیت کے مسئلے کو آپ کو سمجھائے گا ربوبیت سے سمجھائے گا اس کو نوٹ کر لو قرآن پاک علوحیت کو سمجھاتا ہے ربوبیت سے لوگوں کے ذہن اس طرف جا سکتا اتنے ذہن کے وہ عرب لوگ اس سے زیادہ نہیں قل من یرزقوکم من السمائے والارد ومن یرزقوکم من السمائے یہ ہے آپ کو رزقوں دیتا ہے آپ کی تربیت آپ کا رب کون ہے اس لئے فرعون اور موسیٰ کا جو جھگڑا تھا یہ علوحیت میں لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار اس پر جو حملہ کر رہا ہے وہ رب کے ذریعے سے حملہ کر رہا ہے قال فرعون وما رب العالمین آپ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے علوحیت کو ربوبیت سے سمجھایا گیا ہے ربوبیت کو ہر بندہ سمجھتا ہے یہ مسئلہ تھا صرف تقرار کا کہ رحمان الرحیم کا کوئی تقرار ہے ہی نہیں دوسرا مسئلہ سمجھو اب مسئلہ ہے اس کو سمجھو امام شافیر احمد اللہ کے ہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے تو ایک سو تیرہ ایک سو بارہ آیتیں بڑھ جائیں گے امام ابو انیفہ کیاں صرف ایک بسم اللہ ہے سور نمل کے علاوہ ایک بسم اللہ ہے باقی سورت کا جز نہیں ہے تو امام ابو انیفہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ آیتیں گھٹا رہا ہے اور امام شافیر بڑھا رہا ہے ظالم ہو جواب دے دو اور امام مالک کہتے کہ سوائے سور نمل کے بسم اللہ کے علاوہ کوئی بسم اللہ قرآن کا جز ہی نہیں ہے وہ تو بسم اللہ کا انکار کر رہا ہے قرآن کے ایک زیر زبر پیش سے اگر کوئی انکار کرے تب بھی وادمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں اتنے بڑے ائمہ یا عیسیٰ سید تو پھر موسیٰ کو سور وارے موسیٰ سید تو پھر عیسیٰ کو سور وارے آپ کو میرا عشقال سمیمیاں گیا امام صاحب ہر سورت کا جز قرار دے رہے اللہ کی بندوں کچھ بل پڑا امام شافی ہر سورت کا جز قرار دے امام بغنیف ہر سورت کی جز نہیں مان رہا اگر امام شافی صحیح ہے تو ایک سو بارہ ایک سو تیرہ آیتیں بڑھ جائیں گے اور امام ابو نیفہ گھٹا رہا وہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گا اور اگر ابو نیفہ صحیح ہے کہ صرف ایک بسم اللہ ہے تو امام شافی بڑھا رہا ہے بڑھانے والا بھی کافر گھٹانے والا بھی کافر اور امام مالک تو سرے سے کہتے کہ بسم اللہ سورہ نمل والے بسم اللہ کے علاوہ قرآن کا جوز نہیں ہے خیال کر لینا اشکال بہت مشکل قسم کا اشکال ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی جواب سمجھ لینا جواب ہو گیا خط عثمانی سے جو کچھ لکھاو وہ قرآن ہے یہ خط عثمانی سے جس بھی صورت کے ایک تو یہ لیکن اب مسئلہ سمجھو یہ ہے قرآن سمجھیں ہے قرآن صرف امام ابو نیفہ اس کو آیات متعددہ شمار نہیں کرتا امام شایف آیات متعددہ شمار کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ منظور یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے یہاں سے لے کر ادھر تک یہ منظور ہیں آپ کا سب کا اتفاق ہے لیکن ایک آدمی کہتے کہ منظور سات فٹ کا ہے دوسرا کہتے ہیں نہیں چھے فٹ کا ہے اور دونوں ٹھیک ہیں جو سات فٹ کا کہتا ہے اس کا فٹ جو انہیں وہ چھوٹا ہے اور جو چھے فٹ کا کہتے ہیں اس کا فٹ ذرا بڑا ہے جیسے کہ ایکڑ آپ کے ہاں چار ہزار آٹھ سو تیس گز کتنا ہوتا ہے سمجھے یہ وکیل جج بیٹھے ہوئی سمجھے آپ کے ہاں ایک ایکڑ کا مسئلہ الگے دوسرے ایرانیوں کی اسطلحات الگ ہیں تو اب یہ اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ منظور ہے لیکن ایک سات آٹھ فٹ کا قرار دے رہا ہے اور دوسرا چھے فٹ کا قرار دے رہا ہے دونوں ٹھیک ہیں جو سات فٹ کا اور آٹھ فٹ کا تو اس کا فٹ ہے چھوٹا ہے اور جو یہ ہے کہ چھے فٹ کا قرار دے رہے پانچ فٹ کا وہ فٹ بڑھائیں گے اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ خط قرآنی با سے لے کر کہ ونہ اس کے سین تک با اور سین کو ملا بس یہی قرآن جتنے بسم اللہ بھی لکھی ہوئے فی المصاحف رسم عثمانی سے یہ ہے پورا قرآن ہے پورا قرآن لیکن اب یہ ہے کہ امام ابو انی فرمت اللہ نے فرماتے ہیں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ اس کی حیثیت تاقید کی ہے ہے قرآن تاقید کی حیثیت امام شافی فرماتے ہیں نہیں تاقید نہیں یہ تاسیس ہے اب امام شافی کہاں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن امت رحمتہ وسیعت رحمتہ و امت رحمتہ وَأَمَّتْ رَحْمَتُهُ بِفَتْحِ الْعُلُومِ لَنَا اللہ نے دروازہ علوم کے کھول دی ہمارے لئے فی الفاتحہ تھے بسم اللہ الذی خلقنا وَنَجَّانَا مِنْ عَبَادَتِ الْبَقَرَتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذی نَجَّانَا مِنْ عَبَادَتِ حَلِمَرَانَ امام شافی ہر بسم اللہ کا ترجمہ الگ کرے گا وہ اس کو تاثیر سمجھتا ہے اور امام ابو انفی اس کو تاقید سمجھتا ہے اب سمجھ لینا دیکھو سنگو دل نے سنگو لے کر سنگو دل کے گھر گیا سنگو دل نے سنگو دل سے سنگو کھا کر مر گیا بولو سنگو دل نے سنگو لے کر سنگو دل کے گھر گیا سنگو دل نے سنگو دل سے سنگو کھا کر مر گیا ہو گیا اور سمجھو اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دینا پھول سے کہنا یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے آیا سمجھو نہیں ہے ہاں ملمگو پھول ہی پھول آ رہا اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دینا پھول سے کہنا ہے یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے تو بظاہر تو پھول پھول ہے تو آپ ایک لفظہ آپ اس کو تقرار سمجھے تو ابو انیفہ کا مذہب ہوگا اور اگر آپ اس کو تقرار تاقید نہ سمجھے تاسیر سمجھے ایک پھول کا مانا آشک ہے دوسرے پھول کا مانا ماشوق ہے اور ایک پھول کا مانا وہ گفت ہے بھولو ایک پھول آشک ہے ایک پھول ماشوق ہے اور ایک پھول وہ گفت ہے جو بھیج رہا ہے اے پھول اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دینا پھول سے کہنا یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے آئے سمجھوں نہیں ہے اللہ کی باندھو کچھ سمجھ رہے ہم دم کی قسم ہم دم کے لیے ہم دم کو گئے ہم دم نہ ملے مرہم کی قسم مرہم کے لیے مرہم کو گئے مرہم نہ ملے ہم دم کی قسم ہم دم کے لیے ہم دم کو گئے ہم دم نہ ملے مرہم کی قسم مرہم کے لیے مرہم کو گئے مرہم نہ ملے خلاصہ یہ ہے کہ آپ بے زوک ہیں اور بے زوک انسان واجب القتل ہے ہم علم کو سن لو اب ایک اور واضح مثال رحمتِ حق بہا نمی جوید قیمت اللہ کی رحمتیں قیمت نمی جوید وہ قیمتیں نہیں مانگتی اللہ کی رحمتیں اللہ کی طرح متوجہ جو جائیں مفت میں آپ کو مل جائیں گے رحمتِ حق بہا قیمت نمی جوید نہیں مانگتی رحمتِ حق بہانہ میں جوئید اللہ کی رحمتیں صرف بہانہ تلاش کرتی ہے نماز پڑھو یا استقبار کرو تو پہلے والے بہانہ الگ ہے بہا قیمت اور نمی جوئید اور دوسرا بہانہ پورا ایک کلمہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں بہانہ کرتے ہو ہیلہ کرتے ہو بہانہ کرتے ہو رحمتِ حق بہانہ میں جوئید رحمتِ حق بہانہ میں جوئید بظاہر تو آپ کو ایک لگے گا لیکن حقیقت الگ الگ ہے کچھ فلا پڑا اتیا دسمیانی منوتوں منوتوں نے استمنوتوں میں اور آپ ہم ایسے آپس میں مل گئے ہیں کہ میں اور آپ لیکن اب میں بھی ختم ہو گیا میں تو بن گیا نہیں نہیں غلط ہے میں تو تو ہوں نہیں نہیں غلط تو تو میں ہوں پانی کے اندر جب آپ کو اللہ آپ کا بھلا کر کے دودھ کو ملائیں گے تو اب تم دودھ کی طرف اشارہ کرو پانی کی طرف اشارہ نہ ہوجائے کر سکتے ہو ہاں ملنگو دودھ پانی ہو گیا نہیں پانی کی طرف اشارہ کرو دودھ کی طرف نہ کرو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے یہ شیر و شکر ہو گئے آپس میں دودھ پانی ہے نیار پانی دودھ ہے تو میں اور تو ختم ہو گیا پہلے میں الگ تھا اور ہاں ملنگو اچھا آپ لوگوں میں زوک ہیں زوک ہیں عاشق کہتا کہ میری چاہت ہے کہ یہ ہو مشوق کہتی کہ میری چاہت ہے کہ یہ ہو تو عشق مکمل ہوتا ہی نہیں عشق پائے تکمیل تک پہنچتا ہی نہیں یہ ناکامی ہوتی عشق میں یہ عشق کے اصولوں کے خلاف ہے کہ تم عاشق ہو کر کے اس کی محنت مانی کر رہا ہے مشوق کی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات مان لو تو عشق تو مکمل ہی نہیں ہے سمجھ دیں اب سن لو بجد عاشق میانے عاشق و مشوق سد سدینس شنید منز مردیں عاشقی شہری نسیتا عاشق اور معشوق کے درمے میں عشقی ناکامی کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عاشق کہتے یہ معشوق کہتے یہ اگر صحیح عشق کرتے ہو تو جا کر کے معشوق سے کہہ دو میں کچھ نہیں میں تو تو میں تو کچھ بھی نہیں میں تو کیا ہوں تو ہوں اور تو تو ویسے ہی پہلے سے کیا ہے تو ہے لہذا تو ہی میں تو کس پر سمجھ رہا گیا ہے بدبخت قسم کے لوگ اب سمجھو برحال میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مقدار تو یہی ہے قرآن کے آپ سمجھ رہے ہیں مقدار یہی ہے کہ اس مقدار میں صرف امام ابون مثلا آپ کیا کہیں گے امام شفیدوں شمار کرتا ہے امام ابونی فکر کہتے ہیں ایک ہے معاقت تاقی دے کے اب امام شفید دو شمار کرے امام ابونی فکر ایک شمار کرے اس سے کیا فرق پڑے گا اے دو مرتبہ امام شفید کا اور امام ابونی فکر صرف جھگڑا ہے تاقید اور تاسیس کا بولو تاقید اور تاسیس کا اور آپ پڑھ چکے ہیں بلاغت کے کتاب کس کو سمجھ میں آگیا آگیا ہی مسئلہ اب مسئلہ صرف امام مالک کرا گیا امام مالک سرے سے قرآن مانتا ہی نہیں ہمارے تفسیروں نے سب نے لکھا لیکن یہ سو فیصد غلط ہے امام مالک کا مذہب وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ابن رشد جو بیدائیت المجدہ وہ خود یہ ہے کہ مالکی ہے وہ کہتا ہے کہ امام مالک کو لوگوں نے بدنام کر دی امام مالک کا مذہب وہی ابو حنیفہ کا ہے اور ابو حنیفہ کا جب مذہب ہے تو ابو حنیفہ اور شعفی کا اختلاف اس کا جواب میں آپ کو دے چکا جو بغضے صحابہ جو رکھتے ہیں ان کا یہی اشکال ہے یہ سب سے مشکل اشکال جو اللہ کرے آپ کے ذہن میں اور جواب ہو مجھے بتا دینا لیکن میں نے آپ کو بتایا ہشیار 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 کس کو سمجھ میں آگیا یہ ہے اس تاکید اور تاسس والے مسئلوں کو سمجھ لینا یہ مسئلہ مشکل تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا اللہ کی بندوں کچھ پڑھا یہ بسم اللہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے سمجھے مسائل اور بہت ہے کلامی مسائل ہے لیکن ان مسائل کی طرف میں جانا نہیں چاہتا سمجھے بھی جائیں یہ لفظ اسم جیسے یہاں آگیا اسم کا معنی صفت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بصفت اللہ بصفت اللہ الرحمن الرحیم اور متقدمین کے مذہب ابو حنیفہ اور دیگر متقدمین جو ہمارے ان کا مذہب یہی ہے صفات باری تعالی عین باری تعالی اور متاخرین کے اللہ ہو و لا غیر ہو وہی اللہ ہو و لا غیر ہو جو ہم پڑھ چکے صرف اسطلاحات کا فرق ہے آگے چل کر کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا صرف جھگڑا ہے سمجھے دوسرا کہتا ہے دیر اسپین دے گا سمجھے تیسرا کہتا ہے گورت سنگ دا گلاب دیکھا سڑھائی سمجھے بھی جن تو یہ الفاظ عبارتو ناشتا و حسنو کا واحدو ہماری تعبیرات الگ الگ لیکن محموب تیرا حسن ایک ہے وَقُلُّنْ إِلَىٰ ذَاكِ الْجَمَالِ وِيُشِیرُ ہمارے سارے عبارتیں تیرے حسن کو بیان کر رہی اسطلاحات کا کبھی ہوتا ہے سلسلہ اس پر الحمدللہ یہ کہ جہاں تک ایک تعلیم ان کے حصیت سے ہمارے متقدمین اور متاخرین کے اسطلاحات کا سلسلہ ہے اور اس میں آدمی اپنی ناسمجی کی وجہ سے انشاءاللہ میں آپ سے ارز کروں گا جیسے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ٹھیک ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ حرش پر کوئی جھگڑا نہیں ہے صرف مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا اپنی سمجھ کا اسطلاحات کا یہ مسئلہ اپنی جگہ پر آئے گا اس قسم کے ہزاروں مسائل آئیں گے گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے صرف ٹیٹ رہیے گا ٹیٹ سمجھیں صرف آپ نے ٹیٹ رہنا اس کے بعد بسم اللہ سے فراغت کے بعد اب سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ میں مولانا نزول نمبر اس کا ہے پانچ مدسر کے بعد سورہ مدسر کے بعد اس کا نزول ہے مکی ہے مکی اور مدنی دس گیارہ میں نے تعریفیں آپ کو بتا دی یہ سورت مکی ہے اور صحیح یہ ہے کہ تقرار نزول اس میں نہیں ہے موضوع ہے اس بات توحید اس کا موضوع ہے اس بات توحید سورہ فاتحہ کا خلاص آپ کو بتا دو کہ اسی بھی ذات کی آپ اقلی طور پر جب آپ تعریف کریں گے کسی ذات کی تعریف کرنے کے لیے اور اس کے اکرام کے لیے چار چیزیں ضرور ہیں کمال نوال احتیاج خوف بس کمال کمال نوال نوال اتا گفت کمال نوال احتیاج احتیاج اور خوف 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 ڈر یہ چار چیزیں جس میں ہو اس کا وہ واجب الاکرام ہوتا ہے سمجھتا ہے کمال تو سب سے پہلے کمال لفظ اللہ میں ہے آپ نے پڑھا ہے جتنی بھی کتابیں آپ نے پڑھی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ مٹھا ہے نہیں ہے لیکن اس کے دوبر میں سراخ ہے انگور مٹھا ہے نہیں ہے لیکن اس میں بھی سراخ ہے کل ہڑا کٹتا ہے نہیں کٹتا طاقتور ہے کٹتا ہے لیکن اس میں سراخ ہے جب تک کہ ڈنڈے کا سپورٹ اس کو نہ ہو وہ لگڑیوں کو کٹ لگڑیوں کو کٹ تو اب نوٹ کر لو دنیا کے اندر ساری چیزیں نا تمام اور ناکس ہیں لیکن ایک تمت ہے اول سے پڑھو بھی تمت ہے آخر سے پڑھو بھی ملنگو تمت کے اول سے پڑھو تو کیا ہے آخر سے پڑھو تب بھی تمت ہے سمجھتا ہے اور یہ تمت صرف نہ کشمش کے لئے ہے نہ گدو لوگی کے لئے نہ مغلوی صاحب کے لئے سب کے سب ناکس ہیں یہ تمت کلمت ربی کا صدق و عدلہ ایک اللہ کے لئے کس کو سمجھ میں آگیا اس لئے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقصان آئے تمت کسی پر فٹ نہیں آتا تمت فٹ آتا ہے ایک اللہ کی ذات پر آتا اللہ عالم تو کسی چیز کے اکرام کے لئے ضرور یہ ہے کہ وہ صفات کمال کا حامل ہو اللہ کی ذات صفات کمالی ہے سارے اس کے اندر ہیں دوسری چیز نوال نوال عطا سمجھیں آپ کی عطا سب کو مسلمان اور کافر سب کو دنیا کے اندر اس لئے رحمان کا ترجمہ میں نے ارز کیا کہ سب پر مہرمان یعنی مسلم اور کافر سب پر مہرمان ابراہیم علیہ السلام کتنے مہرمان نواز تھے کتنے مہرمان نواز تھے لیکن ایک بندہ آگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ پکا مشرق ہے میرے رب کا دشمن ہے پکا مشرق ہے میرے خالق کا دشمن ہے ابراہیم تو رئیس الموہدی نے رئیس المناظری نے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھانا نہیں کھلائے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کتنے مہرمان نواز وَلَقَدْ جَاتْ رُسُّلُونَ اِبْرَاہِمِ بِالْبُشْرَ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ مَهْنُوزٍ جا کر کے بشڑے کو زبق کیا فوراں لا کر کے یہ کوئی استانی آپ لوگوں میں کون ہے دیکھو کوئی استانی یہ خیبر پختوں والے بڑے مہمان نواز ہیں یہ زہری لوگ کون ہیں زہری لوگ مہمان نواز ہیں شہوانی مہمان نواز ہیں ہمارے مینگل مہمان نواز نہیں بالکل سمجھئے مہمان نواز نہیں مہمان لوگ اب مہمان اللہ آپ کا بلا کرے آپ مہمان کے پاس آئیں تو مہمان آپ کو کہتا ہے کہ کاش کے آپ چائیں پیتے تو بہت اچھا تھا تو آپ اس کا جواب دے دیں کہ کاش کے آپ پلاتے تو بہت اچھا ہوتا ہے مہمان نواز نہیں ہے اس لئے مینگلوں میں سب سے یہی کمزوری ہے پتھان ماشاءاللہ واہ عرب لوگ تو خیر عرب کی سخاوت عرب کے بعد پھر سندھی سندھیوں کے سخاوت کے بعد پھر پتھان بھی ماشاءاللہ اور یہ سارے بلوچوں کے قوم برن سارے کے ذہر سخی ہے ہم لوگوں میں یہ مہمان نوازی بالکل نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے لئے وہ زباہ کر رہا ہے اب ابراہیم نے اس کو کچھ نہیں دیا یہ آدمی یہاں سے چلا گیا مشرک یہ اللہ میں سمر کرنی نے اس کے کوئی سند نہیں ہے وہ ان کے تنبیح الغافلین جو کتابیں اس میں انہوں نے لکھا کوئی حدیث میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو وہی آگئی کہ میں ایک زمانے سے اس کو کھلا رہا ہوں شرک میرے ساتھ کرتا ہے گستاخی میری کرتا ہے میں اس کو کھلا رہا ہوں اور آج آپ کا مہمہ مل گیا آپ نے ایک ٹیپ کا کھانا بھی نہیں کھلا ہے توہین تو میری کر رہا ہے گستاخی میری ہو رہی ہے لیکن میں ایک زمانے سے کھلا رہا ہوں اور آج آپ اس کو نہیں کھلا رہا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے دوڑے دوڑ دوڑ کر اس کو پتا تھا کہ اس راستے پر گئے ہیں دور سے جا کر کے آواز دیں کہ اللہ کے بندے ٹھیر جاؤں ٹھیر گئے اس کو واپس لا کر کے کھانا کھلیں آپ سمجھ رہے ہیں تو دوسری چیز اکرام کے لئے پہلے ہے کہ صفات کمالیہ ہو صفات کمال سب اللہ میں ہیں دوسرے نوال کہ اس کا عطا اس کی عطا اور اس کی مہرمانی اس کی گفت ہر ایک کو مل رہی ہے یہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ لفظ اللہ میں صفات کمالیہ اور الرحمن سمجھے اس کے اندر نہیں رب العالمین رب العالمین کے اندر یہ اس کے اللہ آپ کا بہلا کرے کمال نوال ہے اور الرحمن الرحیم میں احتیاج ہے ہم مرہومین ہیں کافر بھی دنیا کے احتیمار سے مرہوم ہیں رزق اس کو مل رہا اللہ رحمان اور رحیم ہے اس لئے مرہوم وہ رحمان اور رحیم کا محتاج ہوتا ہے سمجھتا ہے میں لگو ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں آپ تو اتنے میں نے اس کو توڑا پس یہ ٹوٹ گیا میں نے اس کاغذ کو پھاڑا یہ فیل ہے پس وہ پھٹ گیا یہ انفیال ہے سمجھے لیمیہ کی نہیں ہو گیا تو وہ رحمت کر رہا ہے وہ رحیم ہے تو ہم تو مرہوم ہیں تو مرہوم ہمیشہ رحیم کا محتاج ہوتا ہے احتیاج ہمارے اندر احتیاج بھی ہے ایک ایک قدم پر احتیاج ہے نہیں یہ تو کر لو وہ ایک بزرگ نے کہا کہ یا اللہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا ہے تو آزمایا ہے لیکن ہمیں آزما ہم نبی نہیں لیکن ہم بھی انشاءاللہ کبھی آدمی گرم چیز کھا کر کے بڑی بات کرتا ہے کہتے ہیں یا اللہ ایوب علیہ السلام کو آزمایا ہے ہمیں بھی آزماوں نا آیا سمجھے اللہ پاک نے کہا مولی صاحب نے آج کوئی گرم چیز مچھلی مچھلی کھائیے فرشتوں کو کہا تھوڑا سا اس کا پیشاب بند کر دو پیشاب بند ہو جائے پھر کیا ہوگا مولانا وہ چیخ مار کر کے بچوں کو کہتا تھا ایوہ السبیان اجتمیو الہ امکم میرے پاس آجاؤ اور ادعو لی امکم القذاب اپنے جھوٹے چچاکی لئے دعا کرو اللہ میں نے جھوٹ بولا اللہ میرے پیشاب میں مر رہا ہوں کل قاتب متحرک الاساب مادام قاتب آپ میں سے ہر ایک مرہوم ہے سمجھے ہر ایک مرہوم ہے اللہ کی رحمتوں کا یہ ہے کہ یہ ایک ایک لفظ جو میں کہا یہ سب یہ اسی کے تو ہیں مرہوم وہ دائرے سے اللہ آپ کا بلا کر رہے ہیں رحیم کے اور رحمان کے دائرے سے خارج نہیں ہے یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ایک اللہ آپ کا بلا کر یہ گھڑی ہے یہ گھڑی کمپنی نے بنا دی اب کمپنی کا اس سے تعلق نہیں یہ چل رہی ہے سمجھے لیکن اس کے ساتھ کمپنی کی چوویس گھنٹہ تعلق ہوتا ہے نیٹ ورکس میں دیکھا ہے وہ کمپنی جب وہاں سے بند کرے تو پھر یہ ناکارہ یہ کسی کام چونہ چاہے اب نے دیکھا انتخابت کے موقع پر دو تین دن تک یہ بند ہو گیا ہے تاکہ کوئی کسی کو کسی دھاندلی کی اطلاع نہ کرے مکمل آدلانہ منصفانہ انتخابات ہو گئے سمجھے لیکن ہے بہت اچھی بات ہے ایک چیز یہ ہے کہ کسی کے اکرام کے لئے کمال ہے دوسرہ نوال رب العالمین اور کمال اللہ علم اللہ علم اللہ ذات الواجب العجود اور تیسرا ہے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ احتیاج مہتاجی تو مہتاجی ظاہر ہے کہ ہم سب کے سب مرہومین ہیں لہذا الرحمان اور رحیم کے طرف اس کے ہم گویا کہ اللہ مہتاج ان علیہ ہے اور ہم مہتاج ہیں وہ مہتاج ان علیہ اور ہم مہتاج ہیں اور چوتھی چیز کیا ہے اکرام کے لئے خوف ہو کہ کسی کا خوف اور خوف مالک یوم الدین تم کیا کرو گے اللہ کی بندوں کس کو سمیمیا گیا تو یہ سورہ فاتح اسی پر مبنی ہے سمجھے اللہ کی جو تعریف ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ کیلئے مولانا ایک مسئلہ اور بھی نوٹ کر لو وہ یہ نوٹ کرو پورے قرآن کے اندر جو الحمد آیا ہے وہ شکر کے معنی میں الحمدللہ رب العالمین الشکر للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پورے قرآن میں یہ شکر کے معنی میں ایک سورہ کاف میں تھوڑا سا جگڑا چلے گا باقی یہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تو چونکہ علماء ہیں آپ کے کتابوں کے مقدمے میں جو الحمد آتا ہے وہ ہے شکر کے معنی میں کہ اللہ نے مصنف کو توفیق دیئے انعام کیا شکر میں یہی ہوتا ہے کہ منعام انعام کرتا ہے منعام علیہ پر اس کے مقابلے میں انعام ملتا ہے بدلہ ملتا ہے تو پھر شکر کیا جاتا ہے یہاں یہ شکر ایک قانون یہاں پر یہ نوٹ کر لو مولانا عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے اب یہ کی ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کا قول ہے یا ہمارا قول ہے اگر اللہ کا قول ہوتا خیال کر لینا ہے الحمدللہ رب العالمین شکر اور ساری تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لئے رب العالمین جو کائنات کی پرورش کرنے والے ہیں الرحمن سب پر مہربان الرحیم خصوصی طور پر یہ ہے کہ مومنی پر مہربان سب پر مہربان اور بڑے مہربان مالکی امی الدین بدلے کے اور جزا کے دن کا یہ کہ مالک خدا خود ہی کہتا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں مسئلہ سارا غلط ہو جائے گا جبکہ الحمدل کا قال اللہ اللہ فرماتے ہیں ساری تعریفیں میرے لئے میں رحمان ہوں میں رحیم بھی ہوں مالکی امی الدین بھی ہو ایا کناب دو آپ ہی کی عبادت مسئلہ ہی غلط ہو جائے گا یہ کس کو سمجھ میں آگیا اس لئے حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر عرب کا قانون یہ ہے کہ کبھی وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کلام میں کچھ حضف کر دیتے ہیں کہ بشرتے کے سامے کو کلام سمجھنے کے اندر دشواری نہ ہو تو بعض چیزیں حضف کر دیتے ہیں وہ بالکل ظاہر ہوتی ہے لہذا یہاں اصل یہ ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ بندوں کی زبان سے بندوں کو ترخیب دے رہا ہے ایوہا العباد اے میرے بندوں قولو الحمدللہ رب العالمین بولو قولو آپ کہہ دو کہ الحمدللہ رب العالمین اور اگر یہ اس کا قائل اللہ ہو تو مسئلہ سارا غلط ہو جائے گا یہ کس کو سمجھ میں آگیا ہے یہ ہے جی اس لئے کہ قال اللہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کیلئے ہیں کائنات کی پرورش کرنے والے ہیں تمام عالمین کا اور رحمان سب پر مہربان اور یہ ہے کہ بڑے مہربان مالکی ایم الدین ایا کنابودو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں و ایا کناستعینو آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ خراب ہو جائے گا اور اہدینہ کا مسئلہ بھی بالکل نہیں بنے گا تو اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ اِنَّ هَذِي سُورَتَ صَدَرَتْ مِنَ الْعَبَادِيَّ یعنی قول اللیل عبادے یہ بندوں کا مقولہ ہے قولو الحمدللہ آپ یہ کہہ دو الحمدللہ رب العالمین اب مسئلہ بلکل میری تعریف کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ایم الدین ایا کناعبدو و ایا کناستعین آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہو گیا مولانا خیال کر لینا عالمین کا مولانا انشاءاللہ ایک تو یہ کل پرزوں کے سبق میں بھی آئے گا کہ عالم کتنے ہیں کوئی میں ارز کر دوں گا لیکن عالم جمع اس لئے ہے کہ عالم عالم الانس عالم الجن عالم الملائکہ عالم الحیوانات اور یہ کہ عالم الحیطان مشریف کا عالم یہ سب کے سب اس وجہ سے عالم کہا اور عالم اس کا عالم کا سیغ ہے العالم مَا یُعْلَمُ بِهِ شِئِ عالم وہ ہے کہ جس سے عالم وہ ہے کہ جس سے کسی چیز کا علم ہو جائے علم حاصل ہو جائے یہ عالم ہے جیسے کہ تابع وہ عالم ہے کہ جس سے مہر لگا جائے خاتم وہ مہر ہے کہ یُختم و بھی جس سے مہر لگائی جائے عالم وہ چیز ہے کہ جس سے کسی اور چیز کا علم حاصل ہو جائے سمجھ لینا ایک آپ نے پڑا ہے اپنی تحصیل منطق وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ دلیلِ لمی ہے کہ علت سے معلول کی طرف استدلال کر لینا علت سے معلول کی طرف انکانت شمس و تالیاتر اگر سورج تلو ہوگا یہ علت ہے فنہار موجودن تو ضرور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دھوپ موجود ہوگی آئے سمجھے اب یہ علت ہے تلو شمس یہ ضرور معلول فنہار موجودن آئے مسئلہ سمجھے اور کبھی یہ کہ معلول سے علت کی طرف آ جانا یہاں تو معلول سے علت سے معلول کی طرف جا رہا ہے یہ دلیلِ لمی ہے لیکن دلیلِ انہی کہ معلول سے علت کی طرف آ جانا جیسے کہ دھوئے کو دیکھ کر کہ دھوئے معلول ہیں اور آگ اس کے لئے علت ہے دھوئے اوپر جب ہاتھوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو دھوئے کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ نیچے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یا جیسے آپ نے دیکھا ہے سمجھ میں نہیں ہے پتہ چلتا کہ اس کے نیچے صحابہ کیا کوئی دشمن رہ رہے ہیں یہ دلیلِ انہی ہے کہ معلول سے علت کی طرف آ جانا یہ دلیلِ انہی ہے لمینی ہے بلکہ کیا ہے انہی ہے اے دین اصرات المستقیم سیدھا راستہ میں دکھا دے سرات اللہ دین انامتا لے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے نام کیا غیر مغضوب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا کیا ہے یہ کہ جن پر غزب ہوا آپ کا ولوالین نہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جن پر آپ کا غزب ہوا نہ راستے سے جو بھٹ گئے ہوئے ان کا راستہ نہ دکھا دے بلکہ منام علیہم کا راستہ یہ کہ دکھا دے مولانا بہت سی باتیں ہیں یہاں تک مسئلہ ہے کہ کولو یہاں تو آپ نے نکال دیا الحمدللہ رب العالمین میں آپ پڑھتے رہتے ہیں علیہم استغراق کیلئے ہوگا تو مانا ہوگا تمام محامد تمام شکر اللہی کیلئے ہے اور اگر علیہم کو آپ اہد کیلئے لے لیں تو اس کا مطلب ہوگا علیہم اس سے اور اصل بھی یہی ہے مولانا نہویوں کے ہاں لام کے اندر اصل چیز اہد ہے لہذا ماہود حمد مراد ہے ابو العباس کا مذہب بھی یہی ہے خاص قسم کا حمد اور وہ خاص حمد وہ ہے اللہم اللہ احسیس سنا نہ لکے اللہ میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا کما اس نے تعالیٰ نفسے کے جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف کیے حاملہم کو حمد سے خاص قسم کی حمد وہ حمد کامل مراد ہے جو اللہ پاک نے اپنی ذات کی تعریف کیے سمجھے اور لام لیل اختصاص لام اختصاص کے لئے اب مطلب کیا ہوگا اللہ میں اختصاص الجل لیل فرس تو اس کا معنی ہوگا الحمد مختص باللہ سبحانہ و تعالی حمد خالص اللہ کے لئے دیکھو مولانا جل گھوڑے کا ہوتا ہے اگر گھوڑا جل پہنے مولوی جل پہنے تو گھوڑا ناراض ہو جائے گا اور پگڑی مولوی کی اگر گھوڑا پگڑی پہنے تو پھر مولوی ناراض ہو جائے گا حمد اللہ ہی کیلئے اگر آپ نے کسی اور کی حمد کی تو پھر مسئلہ یہ ہے کیوں وہ اللہ ہی ناراض ہو جائے گا اور حمد صفات اختیاریہ پر کیا جاتا ہے اللہ کے سارے صفات اختیاریہ ہے سمجھری میں آگے ہیں اگر آپ کے ہاں کوئی خوبصورت ہے آپ کے ہاں کوئی باکمال ہے ان کمالات میں کوئی کمال اس کے اختیار کا نہیں ہے زیدہ اگر خوبصورت وہ تو مدہ ہے مدہ صفات غیر اختیاریہ پر ہوتا ہے اور حمد صفات اختیاریہ پر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیہ کے صفات یہی ہے چونکہ صفات باری تعالیہ این باری تعالیہ ہے یہ متاخرین کا مذہب ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ صفات باری تعالیہ اختیاری نہیں ہے بلکہ ازتراری ہے لیکن ازترار سے نقصان لازم نہیں آتا بلکہ کمال لازم آتا ہے فضول قسم کی بات ہے سمجھے بلوں گو حمد صفات اختیاریہ پر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی صفات تو ازتراری ہے آپ پڑھ چکے ہیں شرقائد وغیر کے اندر اللہ کی صفات ازتراری ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ صفات جب ازتراری ہے تو اللہ واجب الحمد نہیں ہوگا اللہ کی تعریف پھر ٹھیک بھی نہیں ہوگی پھر خود جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے صفات ہے تو ازتراری ہے تو وہ ازتراری لیکن یہ ازترار یہ کمال کو ثابت کرتا ہے جیسے کہ آگ چاہے کہ میں جلاؤں تب بھی جلائے گی چاہے کہ نہ جلاؤں تب بھی جلائے گی تو آگ کا جلانا احراق یہ ہے استراری لیکن آگ کے نقصان کو ثابت نہیں کرتا بلکہ آگ کے کمال کو ثابت جلا کر کے راک نہ کر دوں تو مجھے آگ نہ کہنا کس کو سمجھ میں آگیا ہے لیکن ان مسائل میں میں جانا نہیں چاہتا اگر آپ کا شوق ہے تو پھر میں دروازہ کھل دوں سمجھے اب آپ اس کو سمجھیں متاخرین پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صفات اگرچہ استراری ہے لیکن وہ معصرات ہیں اور ان کے جو آثار ہیں وہ اختیاری ہے تو نظراً الالآثار السادرت من الصفات الاستراریت بولو نظراً من الآثار الاختیاریت آثار اختیاری من الصفات الاستراری آثار اختیاری صفات ازتراری سے ہم اس آثار کے پیش نظر اللہ کی تعریف کریں گے آثار اختیاری ہے اب یہ پنکہ چل بھی نہیں رہا یا کہہ دو کہ تعلیق سامنشری میں کدر میں اپنے پگڑی کو تھوڑی پھینکوں گا یہ جو پنکہ چلے گا نا پنکہ پنکہ کو کہتے ہیں مروہا مروہا تحریک اس کی پہلے سے وہ غیر اختیاری وہ چل رہا ہے پنکہ کے چل رہا ہے لیکن یہ کہ اس کو اسے اس کے ساتھ لگا دیا نا پنکہ کو لگیا پنکہ نے اس کو پھینگیا تحریکت الکلنسو باتو بولو یہ جو تعلیق ہے نا یہ تعلق جو گیا تحریک اس کی غیر اختیاری ہے تحریک اس کی اختیاری ہے غیر اختیاری ہے لیکن یہ اس کے ساتھ جب ٹچ ہو گیا اس کو جو اس نے پھینک دیا اس کا تحریک یہ تعلق یہ تعلق اختیاری ہے صفت اہیہ احیاء یہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کو زید کے بیوی کے پیٹ میں جو کچھ نطفہ ہے اس نطفے کے ساتھ اس کو معلق کر کے پھر اس کے اندر جان پیدا کر دینا موئی سے ہائین کر دینا یہ تعلق اختیاری ہے صفت اہیہ وہ ہے اللہ کے لیکن اس اہیہ اہیہ تو از قبیل فیل ہے لیکن اس کی تاثیر انفعال کیا ہے انفعال ہائیہ اہیہ تو فہاییہ میں نے زندہ کر دیا پس وہ زندہ ہو گیا تو یہ جو زید کے بیوی کے پیٹ میں جو نطفہ ہے قرار مکین میں اس نطفے کے ساتھ اہیہ کو معلق کرنا اور اس نطفے کے اندر جان پیدا کرنا یہ معلق کرنا یہ تعلق یہ تعلق اختیاری ہے کس کو سوئیہ آگیا اس کے پیش نظر وہ کہتے کہ ہم وہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو بلا کرے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یعنی الصفات و انکانت ازدراریت صفات اگرچہ ازدراری ہے لیکن جو اثار ان سے صادر ہوتے ہیں اللہ جس طرح خود فائل حقیقی ہے اس کے سارے صفات وہ بھی فائل حقیقی ہے بولو اور فائل کے لئے کیا ضروری ہے فائل کے لئے انفعال ضروری ہے فائل کے لئے مفعول ضروری ہے فائل کے لئے مفعول ضروری ہے اللہ فائل حقیقی ہے تو مفعول یعنی منفعل ضروری ہے منفعل یہ ساری کائناتیں وہ محیی ہے اس لئے عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحمت کریم زلیخ سارے پیدا ہو رہے ہیں محیی ہے تو اس کے آثار یہ ہے کہ یہ حیات جو مفعولات کے اندر یہ سب مفعولات یہ جترے بھی بیٹھے ہوئی ہیں یہ سب کے سب منفعلین ہیں اور مفعولین ہیں بلو منفعلین ہیں اور مفعولین ہیں یہ صفت احیاء ہے صفت احیاء جب اس کا تعلق ہو گیا تعلیق ہو گئی اس کی تعلیق جب ہو گئی زہد کے بیوی کے اس نطفے کے ساتھ جو کر رہے ہیں مکین میں لیادہ زہد کا بچہ ہائی یا زندہ پیدا ہو گیا اللہ مضحق ہے ہنساتا رہتا ہے وہ صفت کبھی اس سے جدا نہیں ہوگی ہنساتا رہتا ہے لیکن منظور کے طرف متوجہ کر دیا محلق کر دیا تو منظور ہنس پڑا اللہ مبکی ہے وہ رولاتا ہے یہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا لیکن اس کی تعلیق مولی منظور کے ساتھ کر دی تو مولی منظور رونے لگا آپ کو کچھ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے یہ ساری کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظاہر ہے یعنی یہ آثار ہے آثار ہے اور مفعولات ہے اور منفعلات ہے بلو ناراض نہیں ہونا مفعولات ہے اور منفعلات ہے ہم سب کے سب مفعول ہیں آپ کو کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا اور نہیں دو ایک بندہ تھا اس کا نام تھا عمر اللہ بڑا مزا کی تھا بہت مزا کی تھا لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمے اگر آج اس کو ظلیل نہ کر دوں مجھے بتا دینا لیکن تم لوگ جو ہے نا بس عمر اللہ آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب ہاتھ میں لے جی والکم سلم والکم سلم شاہ صاحب نے فرمے میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا یہ مفہول ہے بولو شاہ صاحب نے فرمے کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا کیوں اس لئے کہ یہ مفہول ہے اس نے کہا شاہ صاحب کونسی چینل سے گفتگو کر کہا اللہ کی قسم مفہول ہو آپ سے کیا بات کر شاہ صاحب کیا ہو گیا گلیاں دینے لگی وہ کیا ہو گیا کوئی شرام کی بوتل تو نہیں بھی کہ آپ مفہول سے کیا بات کرنا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمے کیا سورہ نیسا کے اندر نہیں ہے وکان امر اللہ مفعولہ بولو پھر شاہ صاحب نے فرمے ناراض کیوں ہوتے ہو یہ بتاؤ کہ سورہ نیسا کے اندر اور پانچمی پارک کے اندر وکان امر اللہ مفعولہ ہے نہیں ہے تو اب وہ بندہ ٹھنڈا ہو گیا مولانا فائل یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ سب کچھ ہے آسان رہے اس کی سمجھیں یہ سب کچھ صفات کے آثار ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے یہ آثار ہے غفاریت کے اور کسی کو پکڑ رہا ہے یہ اس کے آثار ہے یہ آثار ہے صفت عزیز ذنتقام انتقام والے سے سمجھتا ہے امن آ رہا ہے انتخابات کے بعد یہ المومن صفت کے آثار ہے سمجھے سلامت ہی عطا کر رہے ہیں تو القدوس السلام کے اس سے ہے اور اگر یہ کہ عزام میں ڈال رہا ہے تو یہ اس طریقے والا قہار بھی ہے عزیز ذنتقام بھی ہے اس کو سمجھ میں آ گیا یہ ساری کائنات جو ہے نا یہ ساری کائنات کیا ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ سب آثار اس فائل حقیقی کے آثار ہے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن مؤثر نظر نہیں آ رہا بولو اثر نظر آ رہا لیکن مؤثر مؤثر خود نظر نہیں آ رہا سمجھے مفعول نظر آ رہا لیکن فائل نظر نہیں آ رہا فعل نظر آ رہا فعل نظر نہیں آ رہا لیکن ان فعالات وہ نظر آ رہا اب سمجھ لینا اما زبیدہ ہے یا کوئی اور شائر خاتون ہے بہت غزب کی فصی بلیخ تو کسی بڑے مالدار نے بادشاہ نے کہا کہ اس خاتون کا کلام اس قسم کے ہے تو یہ خود کیسی ہوگی میں اسے ملنا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں اس خاتون سے جس کا کلام اس قسم کے ہے ہاں ملنگو کیا شعریں ملنگو بس آگئے مجھے سمجھے کہا کہ دیکھنا آپ کو چاہ رہے ہیں تو اس نے کہا میں کسی اجنبی انسان سے نہیں ملنا چاہتی لیکن اگر مجھے دیکھنا چاہتے تو میرے کلام نہیں دیکھ لو پھر دیکھو میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں جیسے گلاب کے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوں خوشبو کے آثار تو آپ کو محسوس ہوگی لیکن ہے کہاں کیمرے میں خوشبو آجاتی ہے اور پانی نہیں آئے گا نا یہ تو بانی خود خوشبو اس میں کہاں ہے یہ تو جو آپ جس کو خوشبو کریں یہ خوشبو نہیں یہ محلے خوشبو ہے یہ محلے خوشبو ہے اور یہ محلہ آپ کو نظر آورہ اب آپ جہاں سے گدریں گے یہاں سے گدرنے کے بعد جب میں لگا ہے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی ایسے ایسے محسوس وہ کہاں ہیں یہ میں اپنے کوٹ پہ لگا ہوں تو آپ کو خوشبو نظر تو محسوس تو آپ کو ہوں گے لیکن خوشبو کہاں ہے جو مجھے دیکھنا چاہے میرے کلام کو دیکھے جیسے خوشبو گلاب کی پھول میں چھپی ہوئے ہیں میں خود میرا حسن و جمال میرا کمال میرے اشار میں چھپا ہوا کس کو سمجھ میں آگیا ہے اللہ کی مندوں کو کچھ پڑھا پھر کہتے ہیں کہ جی رحمت کہتے ہیں رکت القلب کسی کے دل کا چورا چورا ہونا کسی فقیر کو دیکھ کر کے آدمی کا دل چورا چورا ہو جاتا ہے بہت رحم ہو جاتا ہے ترس آ جاتا آدمی پھر اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکت القلب سے پاک ہے یہ مولانا سارے یہ بات کے ہی ڈکوس لے ہیں اس لئے اس بات کو سمجھو اس بات کو سمجھو کہ صفات باری تعالیٰ کو ان کے ظاہر پر ہم ان کو محمول کریں گے رحمان کا فائل خیال کر لینا رحمان کا رحمت کا فائل جب اللہ ہوگا اس کی نویت الگ ہوگی اور جب محمود رسول اللہ ہوگی رحمت کا فائل اس کی اللہ کو بلکر نویت الگ ہوگی اور آپ جب اس کے فائل ہوں گے اس کی رحمیت یہ ہے کہ نویت الگ ہوگی اور ہمارے حضرت امیر المومینی زرداری جب ہوگا اس کی نویت الگ ہوگی مسئلہ کیا ہے رحمت تو ایک فیل ہے نا حدثی معنی ہے یہ بدلتا رہے گا آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں رحمت اللہ کیلئے بھی ثابت ہے محمد رسول اللہ برحیم ہے اللہ برحیم ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفِسُكُمْ عَزِيدٌ عَلَيْهِمْ مَا آنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اللہ کے بندوں رعوف الرَّحِيم تو محمد رسول اللہ رحیم ہے انہی ہے انسان سمیع اور بصیر ہے نہیں اِنَّا کیا ہے حَلَتَا عَلَيْلِ الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ عَمْشَاجٍ نَبْتَ لِهِ فَجَعَلْنَاهُ سمیعًا بصیرہ انسان سمیع بصیر ہے نہیں لیکن صرف یہ اشتراکِ لفظی ہے حقیقت بالکل الگ الگ یہ اشتراکِ لفظی ہے اشتراکِ معنوی میں یہ ہوتا ہے خیال کر لینا اشتراکِ معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ایک مفہومِ کلی کے لئے وضع کیا جاتا ہے اور وہ کلی اپنے تمام افراد میں کلی متواتی کے طور پر برابر سرابر مثلاً انسان کہتے ہیں حیوانِ ناتک ہے اب یہ موٹا ہے یہ موٹا ہے خدا کی قسم جس طرح یہ ہیوانِ ناتک ہے اس طرح میں بھی ہیوانِ ناتک ہوں ہم دونوں کے اندر ہیوانِ ناتک برابر ہیں اور اس کو چھوڑو تین پونٹ کا چار پونٹ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے سمجھتے ہیں وہ اسی طرح ہیوانِ ناتک ہے جیسے جو ہیوانِ ناتک ذاتیات میں سے ہیں اور لا تشکیق فی الماہیات بلا فی العوارز بل فی الاتصاف بھی ہیں ماہیاتِ حقیقی ہے کہ اندر تشکیق نہیں ہے کلی متواتی کی طور پر سب کو سبحان اللہ اب ہیوان ایک مفہومِ کلی کے لئے ہیوانِ ناتک کے لئے وضع ہے آپ 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 سب پر کلی متواتی کے طور پر سادک آئے گا یہ اشترا کے ماں نوی ہے یہ کیا ہے اشترا کے ماں نوی ہے دوسرا مولی صاحب ہڑے بگٹی آپ کتنے ایک ہے یا دو ہے ایک ہے نا اللہ بھی ایک ہے انتو واحد اللہ واحد انتو واحد اللہ واحد اور انتو موجود اللہ موجود یہ موجود ہے میں بھی موجود اللہ بھی موجود آپ بھی موجود ہیں یہ صرف اشترا کے لفظی ہے بولو یہ اشترا کے لفظی ہے اشترا کے لفظی میں پہچان اس کی یہ ہے کہ تعدد وضع ہوتا ہے اس میں تعدد وضع ہوتا ہے وضع واحد نہیں ہوتا تعدد وضع منظور میں ہوں اور حضرت اقدس سے ان کے لئے دعا کرو اللہ ان کو صحت کاملہ عجل اتا فرمائے مولا منظور حمد نومانی دامت برکات ملاہلے ظاہر پیر والے وہ بھی منظور ہے اور محمد منظور جس کا انتقال ہو گیا ہے انڈیا والے تو منظور یہ صرف اشتراک لفظی ہے سمجھیں ہر ایک کیلئے والدے نے منظور الگ وضع کیا کس کو سمجھ میں آگیا اشتراک لفظی میں صرف اس میں پہچان ہے یہ کتاب دو دے وضع ہوتا ہے لفظ کا اشتراک ہوتا ہے معنی میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا اس لئے کہ رحیم اللہ بھی ہے رحیم محمد رسولہ سمی اللہ بھی ہے سمی آپ بھی ہے فجعلنا سمیم بصیرہ لیکن مسئلہ یہ الگ ہے اب اس کو نوٹ کر لو نوٹ کر لو اسناد فیلن الافائلن یغایر اسنادہو الافائلن آخرا اسناد فیلن الافائلن اسناد فیلن الافائلن کسی فیل کی نسبت فیل سے مرد مانا حدثی ہے کسی فیل کی نسبت کسی فائل کی طرف کرنا اس کی نویت الگ ہوگی یغایر اسنادہو الافائلن آخر دوسرے فائل کی طرف کروگے الگ ہوگی سمجھتا ہے ہر فیل کی اب مثال میں آپ سے عرض کرنا قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین قد جاکم موعزت من ربک وشفاء لما فی صدور مجیئت کتاب اللہ کیلئے کتاب اللہ گدہ گاڑی میں آیا تھا یا کار موٹر میں یا پیدل چل کر کے آیا ہے یہ معنی بھی چیز ہے سبحان اللہ یہاں یہ الگ ہے سمجھتا ہے قد جاکم ملتو اچھی اٹھی آگئی اس کے آنکھیں بھی نہیں سمجھتا ہے قد جاکم حیاتو قد جاکم حیاتو سامپ پیٹ پر چل کر کے آیا مجیئت کی نسبت یہاں ٹانگیں ہی نہیں ہے سرے سے قد جاکم حیاتو ہاں ملنگو قد جاہ الہمارو چار ٹانگوں پر رہا گیا قد جاہ الہمولوی دو ٹانگوں پر چل کر کے آ گیا اس لئے الرحمت اللہ منصوبت ان الالخلق ہی غیر الرحمت اللہ نصوبت اللہ جو رحمت اللہ کی طرف اس کی حقیقت علاگے بندوں کی طرف علاگے سب کو سبحانہ علیہ اس لئے ان اسقالات کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھتا ہے کی نہیں ہے اس لئے صفات باری تعالیٰ کو ان کو کما یلی کو بھی شانہ اللہ کی شان کے جیسے مطابق ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کیلئے مولانا رب العالمین جو کائنات کی پرورش کرنے والے ہیں یہ آپ یہ کر دیں گے کہ لفظیں الحمدللہ مرفوع لفظ مبتدہ بنائیں گے اور لیلہ جار مجرور ثابتوں کائنوں لیکن اس کو مختصوں کے ساتھ یا واجبوں کے ساتھ متعلق کر دو تو بہترے رب العالمین یہ اس کے لئے صفت بنے گا مبالغتا رب اب ان کا سیغہ ہے یا کیا ہے اور الرحمن الرحیم کو اللہ کے لئے اس میں زمیر نکالیں گے رب کے اندر بھی اسی طریقہ پر رحمان میں ہوا زمیر ملے گا اور پھر یہ گے صفت بنے گا لفظ اللہ کے رحیم کے اندر بھی اسی طرح مالک یومدین کے اندر بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ زمیر نکلے گا ہاں مولانا جب مدرس بنیں گے خیال کر لینا زمیر صفات بدون فائلیہ ما موصوفاتیہ خطاون فاہشو صفات کو موصوف کے ساتھ ملا دینا ہم تو ٹھیک اختصاراں تو آپ کو کہیں گے صفت اول صفت ثانی لیکن یہ ہے کہ صفات کو موصوف کے ساتھ ملانا بغیر فائل کہ یہ بالکل ناجائز ہے آپ تو چونکہ مدرس بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی یہ ٹھیک نہیں ہے الرحمن اپنے فائل سے ملے گا صفت سے اور الرحیم اپنے فائل سے مل کر پھر صفت بنائیں گے اس طریقے بڑھ زم و صفات بدون فائلیہ ما موصوفاتیہ خطاون فاہشو یہ اللہ کو بلا کرے فائل کے بغیر ملانا خطاون فائش ہے اور ظاہر ہے کہ لفظ اللہ موصوف ہے موصوف پر اعتماد بھی ہے رب العالمین کو اور الرحمن الرحیم مالکی امیدین بھی اسی طرح البتہ تھوڑا سا اشکال آپ کو گا بیضای وغیرہ میں آپ پڑھ چکے کہ مالکی امیدین کی اضافت لفظی ہے اضافت لفظی مفید تعریف نہیں ہے تو کس طریقہ بر اللہ آپ کو یہی اشکال رب کے اندر بھی ہوگا تو ایک بات سمجھ لینا اللہ معالوسی نے یہ قائدہ لکھا ہے آگے جا کر کہ سور فاطر کے اندر اس میں فائل سے جب دوام اور استمرار مراد ہو تو اس کی اضافت مفید لفظی تعریف ہوتی ہے مالکی اسم فائل کسی غیر اسم فائل سے جب دوام دوام اس سے مقصود ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر دوام اور استمرار لہذا ایسی صورت کے اندر وہ اس کی جو اضافت ہوتی مفید تعریف یہ انشاءاللہ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آنگے الحمدللہ فاتر السماوات والارض اللہ معرفہ ہے فاتر السماوات والارض مفہول کی طرف اضافت ہے فاتر کی فاتر السماوات والارض جائل الملائکت مفہول کی طرف یہ سب کے سب لفظ اللہ کی لئے صفات ہیں تنزیل الكتاب من اللہ عزیز اللہ غافر الزمب وقابل شدید لقاب غافر الزمب وقابل یہ سب مفید تعریف چونکہ مدرس 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 سمجھتا ہے کچھ پلا پڑا مولانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بس یہاں موسیقا